اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بغیر دوائیوں کے آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے بیسیکلی ہم آپ کو بتائیں گے کہ بغیر دوائی کے یا بغیر دوائیوں کے جو ہے وہ خون کی کمی جو ہے اس کو ہم کیسا آہ کیسے پورا کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دیں کہ خون کے اندر جو ہے وہ آہ ریڈ بلیڈ سیل اویلبل ہیں نمبر دو پہ وائیڈ بلیڈ سیل اویلبل ہیں اور نمبر تری پہ جو ہے وہ پلیٹلیٹ جو ہے وہ اویلبل ہیں ریڈ بلیڈ سیل جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر جو ہے وہ ہیمیو گلومن ہوتا ہے ہیمیو گلومن جو ہے اس کے responsibility یہ ہوتی ہے کہ یہ oxygen کو carry کر کے ہمارے جسم کے جو تمام cells ہیں اس کو oxygen جو ہے وہ provide کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جب خون جو ہے وہ oxygen لے کے جو ہے وہ travel کرتا ہے تو خون جو ہے اس کے اندر جو ہے جو پراہ کم کھاتے ہیں وہ حضم ہو کے energy کی طور پہ جو ہے وہ ہمارے blood کے ساتھ travel کرتی ہو جہاں جہاں پہ oxygen supply ہوتی ہے cells کو وہاں وہاں پہ جو ہے وہ energy بھی جو ہے وہ provide ہوتی ہے اسی طرح سے ہمارا جسم جو ہے وہ fresh رہتا ہے active رہتا ہے وہ زندہ رہتا ہے اگر ہیمیو گلومن کے level جو ہے وہ کم ہو جائے یعنی red blood cell جو ہے وہ اپنی تعداد میں کم ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ کئی طرح کی جو ہے وہ بیماریاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں سب سے پہلی بیماری تو یہی ہے کہ خون کی کمی ہو گئی ہے اس کی علامات یہ ہوتی ہے کہ جسم میں جو ہے وہ پلاہٹ جو ہے وہ محسوس ہوگی آپ کو جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس ہوگی چکر آئیں گے سانس پھولنا شروع ہوگا سانس اس لئے پھولنا شروع ہوگا کہ oxygen جو ہے وہ proper طریقے سے supply نہیں ہوگا تو سانس پھولنا شروع ہوگا سر میں درد ہوگا کیونکہ blood جو ہے وہ proper طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے وہ دماغ تک نہیں پہنچے گا تو سر میں جو ہے وہ درد محسوس ہوگا اس کے ساتھ جو ہے وہ چڑھ چڑھا پان جو ہے اور کمزوری جو ہے وہ بڑی نمائیں اس کی علامات ہیں اچھا جو خون کی جو یہ تو میں نے علامات آپ کو بتائی ہیں اور اگر خون کی کمی ہو جائے آہ تو وہ کس طرح سے ہم اس کو diagnose کرتے ہیں پہلے نمبر پہ تو ہے جو iron deficiency anemia ہے یعنی کہ اس کے ایرن کی وجہ سے آہ جو ہے وہ خون کی کمی ہوئی ہے آہ نمبر دو پہ thalassemia ہے آہ نمبر تری پہ megaloblastik anemia ہے اس میں جو ہے وہ جو blood cells ہیں وہ اپنے size سے جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں اے پلاسٹک anemia ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ parnicious anemia ہے آہ اب اکثر لوگ جو ہے وہ آہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وائٹمن سی کا استعمال جو ہے بہت کم کرتے ہیں وائٹمن سی جو ہے وہ ایک بہت اچھا آہ رول آہ پلے کرتا ہے ہماری بڑی کے اندر یہ ادرتی طور پر جو ہے وہ آہ خون کا جو ہے وہ ہماری بڑی جو ہے اس کی تعداد کو جو ہے وہ maintain رکھتا ہے ہماری گلورن کے جو آہ اگر آپ c v c کروائیں یعنی complete blood count test جو ہے وہ ڈاکٹر پرسکراب کر کے دیتے ہیں اگر وہ کروائیں تو اگر میں اس میں اچ بی جو ہے وہ اگر آپ مرد میں آپ دیکھیں تو وہ آہ ٹھرین پوائنٹ ٹو اس کی ویلیو ہے منیمم اور آہ میکسیم جو ہے وہ سکسٹین پوائنٹ ٹو گریم پر ڈیسی لیٹر ہے اور جو فی میل ہیں اس میں جو ہے وہ آہ الیون پوائنٹ پائیو سے لے کر جو ہے فیفٹین گریم پر ڈیسی لیٹر تک اس کی جو ہے وہ آہ ریڈنگ ہونی چاہیے یعنی اتنی ویلیو جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں جو ہے وہ آنی چاہیے اگر مردوں میں تھرٹیم پوائنٹ ٹو سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انیمک ہے یعنی کہ ان کو خون کی کمی کا سامنا ہے اور اگر خواتین ہیں اگر ان میں 11.5 سے ریڈنگ اس کی کم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی خون کی کمی کا شکار ہیں خواتین جو ہے وہ زیادہ خون کی کمی کا شکار ہوتی ہیں کیونکہ ہر مہینے ان کو جو ہے وہ پیریٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بلڈ لاؤس بہت زیادہ ہوتا ہے اور انیمیا جو ہے وہ بہت ہی کام ہیں خواتین میں تو انہیں جو ہے اپنی صحت کا اپنی فٹنس کا جو ہے وہ بہت ہی خیال لکھنا چاہیے ویٹیمن سی میں نے بتایا ہے کہ اگر جن لوگوں میں ویٹیمن سی کی کمی ہو جاتی ہے ان میں بھی انیمیا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو قدرتی طور پر جو ویٹیمن سی اویلبل ہے وہ سٹرابری ہے ٹوماٹر ہے انگور ہے پپیتہ ہے مالٹا ہے لیمون ہے ان میں جو ہے قدرتی طور پر جو ہے وہ ویٹیمن سی جو ہے اویلبل ہوتا ہے اس کے علاوہ سوز مرچ ہے یا سرخ مرچ ہے اس کے اندر بھی ویٹیمن سی جو ہے بہت زیادہ استعمال اگر آپ کریں تو اس میں آپ کو اویلبل ہوگا ویٹمیل سی سورخ مرچ میں اور سبز مرچ میں اچھا یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگ میں آئرن کی کمی ہوتی ہے تو وہ فولیک ایسٹرٹ جو ہے ان کا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں تو اگر جو ان کو فولیک ایسٹرٹ کی کمی ہے تو وہ یا آئرن کی کمی ہے تو اس میں سبزیاں جو وہ استعمال کریں وہ گندم کی بنائی ہوئی روٹی ہے مٹر ہے سبز پتیاں پتوں والی جو سبزیاں ہیں یا کیلہ ہے یا چکندر ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں بھی فولیک ایسٹر جو ہے وہ آئیلبل ہوتا ہے تو اس سے جو ہے ان کو اس کمی کا جو ہے وہ اس سے دور کر سکتے ہیں وہ اس کے علاوہ جو پھل ہیں اس میں امرود ہے کشمش ہے گڑ ہے ٹماٹر ہے گاجر ہے کھجور ہے سیب ہے آڑو ہے ناش پاتی ہے ان میں بھی فولیک ایسٹرگی مقدار جو ہے وہ ہوتی ہے جس کی ویسے جو ہے وہ انیمی ہے جو ہے اس پہ جو ہے وہ آپ کا مپا سکتے ہیں یعنی کہ جو خون کی کمی ہے اس پہ آپ کا مپا سکتے ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو ویجیٹیرین ہیں یعنی کہ وہ گوشت کا استعمال نہیں کرتے تو ان میں وائٹمن بی ٹویلو کی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے اور جو لوگ جو ہے وہ آہ گوشت استعمال کرتے ہیں جیسے کلیجی ہے کیمہ ہے آہ یہ اکثر کھاتے ہیں تو ان میں وائٹمن ڈی وائٹمن بی ٹویلو جو ہے وہ جو ہے وہ پراپر طریقے سے ملتا رہے گا اور وائٹمن بی ٹویلو جو ہے وہ خون کی کمی نہیں ہونے دیتا اس کے علاوہ جو انڈے ہیں دودھ ہے اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وائٹمن بی ٹویلو جو ہے وہ ملتا ہے اور جو سالمن فش ہے آہ اس کے اندر بھی وائٹمن بی ٹویلو کی اچھی خاصی مقدار ہوتی ہے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو خون کی کمی جو ہے وہ نہیں رہے گی تو دوستو آج ہم نے خون کی کمی اور اس کے ہونے والے آثارات اس کے علامات اور کون کون سے پھالے ہیں کون سے سبزیاں ہیں جن کو استعمال کر کے آپ خون کی کمی پہ جو ہے وہ کدرتی طور پر اپنے گھر میں ان تمام فیکٹرز کو جو ہے وہ پالو اگر کریں تو آپ جو ہے کسی دوائی کی یا کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گیا آپ کو یہ ساری اویرنس آپ کو ہونی چاہیے آپ اس کو اچھی طرح سے آپ اس کو سٹڈی کریں اور ان تمام پھلوں کو سبزیوں کو اپنی خوراق کا جو ہے وہ حساب نہ ہے اگر ہم یہ سبزیاں یا اپنے خوراق میں شامل نہیں کریں گے پھل جو ہے وہ شامل نہیں کریں گے تو پھر خون کی کمی کا جو ہے وہ شکار ہو جائیں گے اور پھر مجبورا ہمیں ڈاکٹرز آپ کے پاس جانا پڑے گا تو وہ پھر جو دوائیاں آپ کو لکے دیں گے وہ دوائیاں آپ کو استعمال کرنی ہوں گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان دوائیوں کو استعمال نہ کریں اور قدرتی طور پر پھلوٹ سبزیاں استعمال کریں اور اپنے ڈائٹ کو جو ہے وہ پیلنس رکھیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ خون کی کمی کا سامنا نہیں ہوگا دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے آپ کو بہت شکریہ اللہ نکوان